بسم اللہ الرحمن الرحیم چانتا نہیں ہے یا اس کو تلاش نہیں کرتا کہ مجھے اپنا رب کیوں پہچانا ہے اس کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں آج میں اگر دیکھوں کہ آپ کو اپنے رب کے مقصد تک پہنچنا ہے تو وہ کونسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مقاصد کو کہ میرے رب نے مجھے کیوں پہنچانا اس دنیا میں مجھے کیوں پیدا کیا تو کہتے ہیں نا کہ انسان میچور ہو گیا ہے ایک تو قد بڑا ہو جاتا ہے اٹھارہ سال کے اوپر ہماری ہڈیاں میچور ہو جاتی ہیں لیکن یہ میچورٹی نہیں ہے یہ اصل میچورٹی ہے کہ اس کے ذہنی میچورٹ کیا ہے کہ انسان میچور کیسے ہوتا ہے کہ انسان کس وقت تکمیل کو پہنچتا ہے بہت مشکل کام ہے ڈگرییاں حاصل کر لینا عہدے حاصل کرنے سے انسان میچور نہیں ہوتا اس میچورٹی کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیں آپ ہر چیز کے بارے میں وضاحت دینا چھوڑ دیں اور خموش ہو جاتے ہیں جب آپ جو انسان میچور ہوتا ہے آپ سے وہ آپ پہ پتھر مارتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں آپ کے الزام لگاتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں آپ سے گلے کرتے ہیں آپ کو شکوے کرتے ہیں تو آپ جو میچور انسان ہوتا ہے وہ وضاحت دینا چھوڑ دیتا ہے وہ خموش ہو جاتا ہے بیس میں نہیں پڑتا ہے ہاں آپ کو بہت سارے لوگ آپ کو پورا بھلا کہتے ہیں تو آپ کے اوپر کہتے ہیں کہ اچھا یار آپ غلط کام کر رہے ہیں یہ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یار تو آپ کیا کرتے ہیں مسکرا کے آگے کو نکل جاتے ہیں کہتے ہیں ہاں ٹھیک یس آئی ایم تو پاکیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سچ ہی ویسے ہوتے ہیں جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار تو وہ تو بڑا برا انسان ہے تجھے تو کام نہیں آتا یہ تو بہت بدترین قسم کا افسر ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لئے اہمیت نہیں رکھتی جس کو آپ کو جواب دیتے ہیں اگر ہر چیز کو آپ جواب دینا چھوڑ آپ کا وقت جائے ہو ہر چیز کی کلیریفیکیشن ہوتی ہے آپ دیکھیں بہت سالے لوگوں کے اندر خواتین جیسی عادت ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ چھوٹی سی بات کریں اس کو اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں یاد رکھیں کہ گاڑی کے پیچھے کچھ وقت تک ہی وہ جو آپ کس جگہ جائیں نہ کہ ایک فقیر آتا ہے یا وہ کس جگہ پہ پھیک مانگتا ہے یہ گاڑی یا مرسائیکل آپ کسی جگہ تو آپ کے پیچھے کتے بھاگتے ہیں بھونکتے بھی ہیں دوڑتے بھی ہیں تو وہ جو کتہ ہے نہ تو فقیر کی صدا کو بند کر سکتا ہے نہ فقیر جیسی صدا لگا سکتا ہے نہ فقیر کے راستے کو روک سکتا ہے اسی طرح نہ ہی کتہ گاڑی چھین نہ چاہتا ہے وہ بس اس کا کام ہے اس کے پیچھے بھاگنا پھونکنا اور نہ ہی کتہ گاڑی میں بیٹھ سکتا ہے نہ ہی کتہ گاڑی چلا سکتا ہے بس یہ ایک انسان اس طرح آپ کے زندگی میں بہت سارے مسائل کا شکار کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی گاڑی نہیں رکھنا اپنی سمت کو ٹارکیٹ کرنے تو میرے دوستو ایسے ہی زندگی کے سفر میں کچھ ہے ایسی عداد کے لوگ بنا کسی مقصد کی آپ کی رہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے جب آپ اپنی منزل پر روا دوا ہوں اور وہ لوگ آپ کی رہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے الہجنے کی بجائے اپنی منزل کی طرف متوجہ ہوں اپنی منزل کی طرف متوجہ ہوں اور بڑے پیار سے ہاتھی چیز کا جواب ہے یاد رکھیں آپ کو تلکھ نہیں ہونا میں اکثر کہا کرتا ہوں لیڈر کی انہا نہیں ہوتی میں جب سے پرنسپل بنا ہوں میں اوسعہ کرنا منا چھوڑ دیا مجھ سے لوگ الاج پڑتے ہیں مجھ سے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں میں نے الاجنا چھوڑ دیا ہے میں نے تلکھ نہیں تلکھ ہی نہیں کرتا میں نے دپریشن لینا بھی چھوڑ دیا اگر آپ سے کوئی برائی کرتے تو اپنے بدلہ نہیں لینا آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا یہ کہ میں تو یہاں آئے یہ آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ نہیں ایسا نہیں ہے اس کے ماما آپ اگر ٹھیک نہیں کر سکے تو آپ کیسے ٹھیک کر سکیں آپ کے خلاف آپ کو ایک موں پہ دھوکتا ہے آپ کے اوپر کوئی مقالی لکالتا ہے آپ کے خلاف کوئی برائی کرتا ہے آپ کے خلاف کو درخواست دیتا ہے آپ نے اس کا اس کا جواب اچھی انداز میں دینا ہے تو اس لیے آپ نے بدلہ لینے والا نہیں بننا اگر وہ آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں تو آپ نے چالنی چلنا اپنے رب کو کہنا ہے امی یجیب المزدرہ ازادہ و یکشف السو اللہ کی جو چال چلتا ہے ان کی چالوں سے کئی دنہ بہتر ہے اس طرح لوگوں نے بھی اللہ کے رسول کے خلاف چالیں چلیں اللہ کہتا ہے دیکھیں وہ بھی چالیں چلتے ہیں اور جو مانے میں چالیں چلتا اور میری چالیں سب سے بہتر ہیں خدا کی رہا اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتے ہیں آپ کو ایسا جال نہیں بچھانے والا بننا کسی کے خلاف اپنے گھڑا نہیں کھوڑنا جال نہیں بچھانا جو کسی کے لئے گھڑا کھوڑتا ہے یا جال بچھاتا ہے خود اس میں پھچ جاتا ہے آپ کو ایسا نہیں ہونا کہ اگر آپ شاتر کہلائیں یا آپ کہیں یہ شریف آدمی ہے he is a whole gentleman اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ کو گھڑے کھو دیں آپ نے سفرش نمہ آپ نے رشوت نہیں لینے آپ کو کوئی بندہ برا لگتا ہے آپ کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لگے زخم دل پر ہیں روح پر ہیں لیکن اس کے لئے مرم بدلہ لے کر تیار نہ کریں جو زخم لگتا ہے اس کا بدلہ لے کر تیار نہ کریں مرم آسمانی ہے اللہ کی طرف سے آسمانی مرم بہت اچھو تھے رحمانی اللہ کی طرف سے آئے وے مرم شفاوت اسمہو تواؤن وذکرہو شفاون وطاو تہو خلاون چھوڑ دیں جو ہوا جانے دیں جس کو جو کیا اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھیں زخم دینے والوں تکلیف پہنچانے والوں کو معاف کر دیں آپ کو لگے زخم ہیں دل پر آپ کے دل پر ہیں روح پر بھی ہیں لیکن ان کے لئے مرم کے لئے جو ہے آپ نے اپنے اس کو لیکن ایک بندہ جب مدینہ میں اللہ کے رسول گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شاعر نے آپ کے خلاف میں کوئی غلط اشعار لکھے تو اصحابہ کرام اجمہین اللہ کے وفادار دوست وہ پکڑ کے لے آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کے خلاف مستاقی کیا تو آپ نے کہا اس کی زبان کاٹ دو تو زبان صحابہ کرام نے کہا ہمیں حکوم دے کس کو حکوم دیتے ہیں کیا تو آپ نے کہا حضرت علیہ علیہ السلام کو کہا یا علیہ اس کی زبان کٹ دو حضرت علیہ اسلام اس بندے کو مدینہ سے باہر لے گئے اور باہر جب گئے تو ان کے غلام تھا کمبر اس کو کہا کہ اس کو پونٹ بھی دے دو دو ہزار درم بھی دے دو لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ حضرت علیہ نے زبان کٹنے کی وجہ یہ کیا اس نے کہا یہی تو میں نے کہا تھا برے انسان کی برائی سے تو آپ نفرت کریں اس انسان سے نفرت نہ کریں اگلے دنوں نے دیکھا کہ وہی شخص صبح آیت وضو کر رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا حالانکہ رسول کے شان میں بہت بڑی تعریفیں بہت بڑی نات لکھ کر آیا تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیس کے مہنی بہت مختلف روح کو اور رون دینے والوں کو آپ کو جو روح کو رون دیں آپ کو دل کو جو لیں اس کی حال پر چھوڑ دیں اور اپنا ہار ٹھیک رکھیں اپنے رب کی خاطر کام کریں کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں اپنے آپ کو یہ نہیں کرنا آپ کو وہ بننا ہے جو عمال بناتے ہیں جو عمال بناتے ہیں رب کا بندہ بننے کی کوشش کریں بندہ مومن بنیں تقوی اختیار کریں یعنی ایک بہترین انسان بنیں اس کو میچوریٹری کہتے ہیں و سلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ